مجھے مولت دے دوبارہ جی اٹھائے جانے کے دن تک تو وہ دن بھی گوئے اب نزدیک آ گیا تو میری مولت بھی ختم ہو رہی ہے تو اصل دھڑکا تو اس کو یہ لگا ہوا ہے لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد وہ اپنا جو ہے وہ خطاب کرتا ہے وہ لوگوں کو تسلیح یعنی اپنے مشیروں کو تسلیح دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا ہمارا نظام بڑا محکم ہے جو ہم نے بنایا ہے جو محکم نظام اس نے بنایا وہ ہے کیا نمبر ایک حاکمیت انسان کی بادشاہ حاکمیت انسان کی نمبر دو مذہب کے میدان اس میں چھٹی یعنی یہ جو جسے آج سیکولارزم کہتے ہیں یعنی وہ جو اس میں کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا جنہے نظام کے اندر سے دیر مسجد مدرسے کو نکال دیا کہ اس کا مطلب کیا سیکولارزم کو رواج دے دیا یہ دوسری بنیاد ہے تیسری بات وہ کہا کہ جو انسان ہیں انہیں خوگرے غلامی کر دیا ہے کسی کے اندر جو ہے نا آزادی کی رمک نہیں ہے کوئی اٹھ کے اپنے حقوق کی بات کرے کھڑا ہو مقابل آئے وہ کوئی اس کے اندر کوئی جذبہ ہو جیسے فیرون کے مقابلے میں جادوگر کھڑے ہو گئے تھے لوگ بس اپنی مقدر پہ راضی ہو گئے اور اس سے آگے یہ کہ یعنی یہ جو ہمارا جو یہ نظام ہے یہ بڑا موقع ہے اور لوگ اپنی تقدیر پہ راضی ہو گئے ہیں تقدیر پہ راضی ہو جانا یہ ہم نے انہیں سکھا دیا اب آئیں ذرا اس سے آگے کہ اس کا کوئی مشیر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ دیکھیں ہمارا نظام تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ جو جمہوریت آگئی ہے تو اس سے ایک چیلنج پیدا ہو گیا ہے دیکھیں کدھر چیلنج پیدا ہوا یہ بادشاہی ہم لے کے آئے تھے نا انسانی بادشاہی ہم لے کے آئے تھے اب اس کے مقابلے میں جمہوریت کھڑی ہو گئی ہے تو گویا ہمارے نظام کو خطرہ ہو گئے ہیں تو دوسرا مشیر اٹھ کے اسے کہتا ہے کہ دیکھیں ایسا کوئی خطرے وطرے کی بات نہیں ہے یہ ہم نے خود ہی یہ جامعہ تبدیل کیا ہے اب انسان سیانو ہو گیا ہے کسی ایک بادشاہ کا اب حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہم نے خود شاہی کو جمہوری لباس پینا دیا ہے وہی حاکمیت کا تصور جوں کا تو ہے اور بڑی پیاری بات وہاں پہ آتی ہے کہ اصل سلطانی ہے کیا اصل بادشاہی کیا ہے جب آپ کا دوسرے کی کھیتی کے اوپر نظر ہونا ایکسپلائٹیشن دوسرے کا مال ہڑپ کر لینا جب آپ کا یہ معاملہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ہاں کوئی مجلس ملی کا انعقاد ہو کے فیصلے ہوتے ہیں یا کوئی بادشاہ فیصلے کرتا ہے اس سے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے امپریلیزم وجود میں آ جاتا ہے وہ جبر کا نظام وجود میں آ جاتا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہے لہذا جمہوریت سے کوئی خطر ہے یہ ہمارا ہی جو ہے جال ہے نیا جال ہم لے کے آئیں پھر ایک اور مشیر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ مسئلہ یہ کہ یہ جو ایک اور شخص اٹھا ہے یہودی فتنگر جو اٹھ کے کھڑا ہوئے مارکس تو اس نے تو یہ سارا ہمارا یہ والا جو نظام ہے نا یہ ایکسپلائٹیشن کا اس کو چیلنج کر دیا ہے اور وہ پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اس کی بغل میں ایک کتاب بھی ہے بڑا خطرہ ہے کہ وہ ہمارا سارا یہ نظام جو ہے اسے تیو بالا کر دے گا اچھا اس کا بھی جو ایک جملے میں جواب ہے نا اہم ترین اور اس سے شیطان کی بصیرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو گریبان فطرت نے چاک کر دی ہونا ان کو مزدقی منطق سے رفو نہیں کیا جا سکتا کیا بات کہیے یہ جو اونچ نیچ ہے نا یہ کہتے ہیں ہم مسابات قائم کر دیں گے یہ کیسے مسابات قائم کریں گے فطرت نے کسی کو قوی بنایا ہے کسی کو ضعیف بنایا ہے کیسے مسابات قائم کریں گے کسی کو اللہ نے عالی صلائیتیں دی ہیں کسی کو کم صلائیتیں دی ہیں مسابات کیسے قائم کرو گے تو جو گریبان فطرت نے چاک کیے ہیں وہ مزدقی منطق سے رفو نہیں ہو سکتے یعنی یہ غیر فطری نظام ہے یہ نہیں چل سکتا کب کہا ہے انیس سو چھتیس میں کہا ہے جب پوری دنیا میں در رہی تھی کہ کیمینزم آیا کے آیا کے آیا لاتینی امریکہ تک جو ہے وہ پہنچ چکا تھے نظریات جو ہیں لیکن یہ کہ اللہ میں اقبال کو نظر آ رہا ہے کہ یہ فیل ہوگا یہ نہیں چل سکتا اور کہاں کلوائی ابلیس سے کہ ابلیس اپنے ان کو بتا رہا ہے کہ یہ نہیں چلنے والا اس کے کہ غیر فطری ہے غیر فطری غیر فطری نظام نہیں چل سکتا گویا اسے نظر آ رہا ہے کہ جو ہم نے یہ جمہوریت والا سرمایہ دانانہ نظام جمہوریت کے ذریعے سے لے کے چل رہے ہیں یہ فطرت کے قریب ہے اور وہ جو کیمینزم ہے یہ فطرت سے دور ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس کے تقریباً جو ہے وہ پچاس سال کے بعد وہ چیز بلکل سامنے آ کے رہ گئی کہ جو فطری تھا وہ رہ گیا اور جو غیر فطری تھا وہ ختم ہو گیا یہی وہ اصول ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے کہ جھاگ بیٹھ جاتی ہے اور پانی رہ جاتا ہے جو لوگوں کے فائدے فائدے کے لیے ہوتا ہے تو بہرحال اقبال نے دیکھ لیا تھا یہ نہیں نہیں رہنا اس کے بعد جو ویسے ایک سین اور بھی ہے اس میں جو بیان ہوا ہے مسولینی کا ذکر ہے کہ جب میں نے یورپی اقوام کا لہو گرما دیا تو دیکھنا اس کیمینزم کا کیا بنے گا ابھی تو یہ ہے نے تو جب میں نے ادھر سے جو وہ فاشزم لے کے آگئے ہیں مسولینی کا جو فاشزم آ رہا تھا جس کو پھر ہٹلر نے چار چاند لگائے ہیں تو جب وہ آ گیا تو پھر دیکھنا کہ اس کا کیا آشر ہوتے ہیں تو بہرحال وہ تو ایک مختلف مناظر کے بعد اب جو شیطان کہہ رہا ہے نا وہ بڑی عیم بات ہے ہے اگر مجھ کو کوئی خطر تو اس امت سے ہے نہ کیمینزم سے خطرہ ہے نہ کسی اور سے خطرہ ہے لیکن ایک طرف یہ بات کہتا ہے کہ خطرہ ہے تو یہاں سے ہے کیوں اس میں کچھ ظالم ایسے ہیں جو عشق سہرگائی سے وضو کرتے ہیں یعنی انفرادی طور پر بڑے نیک لوگ موجود ہیں لیکن ساتھ ہی کہتا ہے مجھے کوئی خطرہ نہیں یہ اس امت سے جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین وہی سرمایہ داری یہ جو خلافت کے نام پر جو ہم نے دنیا میں ہزار سال حکومت کی ہے یہ سرمایہ داری ہی کی تو مختلف شکلیں تھی نا وہ اپنے وقت کی سرمایہ داری جاگرداری کی صورت میں سرمایہ داری تھی وہ تو ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں مشرق کی اندھیری رات میں اس لیے اب مغربی اقوام کا عروج آ گیا نا مشرقی اقوام جو ہے وہ نیچے بیٹھ گئی ہیں تو مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیزہ ہے پیران حرم کی آستی پیر کا مطلب روحانی بزرگ روحانیت کا کمال کیا ید بیزہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو نکلے تو سفید ہو اور مسلمان کے لیے ید بیزہ کہاں سے بنے گا اس کی طاقت کیا ہے قرآن مجید جب قرآن سے دور ہیں تو روحانیت کدھر ہے روحانیت نہیں ہے تو وہی مادیت ہے جو مغرب میں وہی مادیت یہاں بھی ہوگی جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں مشرق کی اندیری رات میں بے ید بیزہ ہے پیران حرم کی آستی اب خطرہ کہاں سے امت سے تو خطرہ امت میں خال خال وہ لوگ ہیں اب دیکھئے یہاں اقبال کیا کہہ رہا ہے وہ سمجھا یہ رہا ہے کہ یہ کام یہ دین والا کام یہ جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتا شیطان کو خطرہ یہ تو محسوس ہو رہا ہے اکہ دکہ لوگ ہیں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں مل کے جماعت نہیں ہیں یہ بنیانے مرسوس چاہیے تھی نا بنیانے مرسوس نہیں ہے حضب اللہ نہیں ہے اس سطح پہ آکے امت مسلمہ بھی ایک سرمایہ دارانہ ذہن رکھنی والی جماعت بن کے رہ گئی ہے اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں لیکن خطرہ کہیں اور سے پیدا ہو گئے وہ خطرہ جو پیدا ہوا ہے لیکن اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف وہ نہ جائے عاشقارہ شرح پیغمبر کہیں یہ مسلمان تو اس کو عاشقارہ کرنے کے لیے تیان نہیں ہیں اور ان میں سے خال خال کوئی ایک اٹھ کر اگر عاشقارہ کرے بھی تو ہزاروں کھڑے ہو کے سرمایہ دارانہ وہ جو کاؤنٹر ناریٹیو لے کے آ جائیں گے بڑے بڑے پی اجڈیز لے کے آ جائیں گے بڑے بڑے سکالرز لے کے آ جائیں گے اونچے ناموں والے لے کے آ جائیں گے امت کے اندر ہی سے اسے کاٹ دینے والے آ جائیں گے اگر کوئی محمد الرسول اللہ کے دین کو بیان کرنے کے بھی کوشش کرے گا تو لیکن مسئلہ ایک اور پیدا ہو گیا دنیا اتنی منجلک ہو گئی اتنی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی اتنے مسئلے مسائل کھڑے ہو گئے ایک طرح کی برین سٹارمنگ ہو رہی ہے سارے لوگ سوچ رہے ہیں جسٹس کیسے آئے عدل کیسے آئے انصاف کیسے آئے اس سوال کے چکر میں پڑھ کے کہیں لوگ محمد الرسول اللہ تک نہ پہنچیں باقی مجھے کوئی نہ جمہوریت سے خطرہ ہے نہ کیمونیزم سے خطرہ ہے نہ اس امت سے خطرہ ہے نہ کوئی اور مجھے خطرہ ہے خطرہ ہے تو اسر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوب ہو نہ جائے آشکار آشر پیغمبر کہیں اور پھر اس کے بعد جو کان پکڑے اس نے الحضر الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر توبہ توبہ محمد الرسول اللہ کا نظام آئین پیغمبر اس سے تو سو بار توبہ اور اس میں سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے جو شیطان کو کھلتا ہے آفظ ناموس زن محمد الرسول اللہ جو نظام دیکھے گئے نو انسانی کو وہ نظام معافظ ہے عورت کی عزت اور عصمت کا یہ عورت کی حفاظت کے لیے ہے یہ جو سارا نظام بنایا گیا ہے پردہ عورت کو قید کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا اس کی حفاظت کے لیے بنایا گیا وہ جو درندے ہیں نا ان سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے کھولا ہے نا آپ نے کہا ترقی نہیں ہوتی اس کے بعد بغیر تو ترقی پھر ہو رہی ہے نا دارالامانوں میں اور پھر پانچ سال کی بچیاں بھی نہیں بچ رہی ہیں یہ ترقی ہے حافظ ناموس زن کیا ہے محمد الرسول اللہ کا دیا ہوا نظام پردے کے حقامات اس نہیں یہ جو مرد کو کہاں نان نفقہ تم کما کے لاؤ گے کھلاو گے اس کو گھر میں بٹھا کر کھلاو گے یہ تو حافظ ناموس زن نظام کہہ رہا ہے نا یہ مغرب تو کہہ رہا ہے دونوں مل کے کما کے لاؤ تم بھی کما کے لاؤ تم بھی کما کے لاؤ حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری یہ جو مرد ہے نا مرد کا بچہ غیرت مند آدمی اس سے کہتا ہے تم کما کے لاؤ اور تم کی کمائی نہ کھاؤ ہاں جی لائف سٹینڈرڈ تو لیونگ سٹینڈرڈ تو آپ کا ہو جائے گا غیرت کا جنازہ نکل جائے گا سوچتے نہیں لیکن ہمارا نظام ہے محکم بے شک کوئی بتا بھی دے اسی میں وہ بھی آ جاتے نا عارض اول تو پیدا ہو نہیں سکتی ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خان خیال آ بھی جائے کہ یار اس بے غیرتی سے نکلنا چاہیے لیکن نہیں ہو سکتا کیونکہ ماحول ہی سارا وہ بن گیا ہے ہم نے بنایا ہے نا نیا ایک محکم ہے ابلیسی نظام تو محکم اسی لیے ہے نا کہ کوئی اس کے خلاف چونوں چرا نہیں کر سکتا ہل نہیں سکتا پھر پھر وہ کرنا ہی پڑے گا جو اس نے کیا ہوا ہے تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ دھکے کھا کے دائیں بائیں سے ہو کر کہیں محمد الرسول اللہ کے قدموں میں نہ پہنچ جائیں اور وہ نظام نہ آ جائے جو حافظ نامو سے زن ہیں مرد آزما ہے مرد آفری ہیں اور مال و دولت کو جو ہر آلودگی سے پاک کرتا ہے اور منامو کو بناتا ہے مال و دولت کا امین امین فرق نوٹ کریں سرمایہ دارانہ نظام میں جس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے اپنے سرمایے کا اچھا اسی کی ایکسٹنشن ہے میرا جسم میری مرضی اس کا جو اصل جو جڑھ ہے اساس ہے میرا مال میری مرضی اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین دے کے کہے ہیں اس میں مال تمہارا ہے ہی نہیں مال تو اللہ کا ہے تم امین ہو امانتدار ہو تم سے پوچھا جائے گا کمایا کہاں سے خرچ کہاں کیا ہے اللہ اللہ تلالہ میں اڑایا ہے عیاشیہ کیے اسراف کیا ہے تبذیر کیے میرا مال ہو تو میں جو مرضی کروں مجھ سے کیوں اللہ کچھ ہے میرا مال ہے نا میرا ہے نہیں ہے ہی اس کا اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے تم میرے پاس امانت ہے یہ جسم بھی میرے پاس امانت ہے وہ مال بھی میرے پاس امانت ہے وہ گھر بار بھی میرے پاس امانت ہے اور چونکہ امانت ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جس پر ہم نے تمہیں خلافت دیئے اس میں سے خرج کرو استخلاف دیا ہے اختیار دیا ہے ہے ہمارا ہم نے تمہارے اختیار اور تصرف میں دیا ہے ہم پوچھیں گے تم سے تو یہ کتنا بڑا نکتہ نظر کا فرق زاویہ نگاہ کا فرق پیدا ہو جائے گا ایک آدمی سمجھتا ہے میرا مال ہے دوسرا سمجھتا ہے اللہ کا مال میرے پاس ہے تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جو سمجھتا ہے میرا ہے وہ آیاشیو میں تو اڑائے گا لیکن یہ کہ صدقہ خیرات تو نہیں دے گا اور ضرورت مند اس کے پاس آئے گا تو سود پر دے گا جو کہتا ہے میرے پاس اللہ کا مال ہے وہ خود تو بڑا حساب کتاب کا خرچ کرے گا کیونکہ ایک ایک روٹی جو میں نے کھائی ہے اس کا حساب دینا ہے نا کنزیوم میں کر رہا ہوں نا اس کے مقابلے میں جب اللہ کے لئے کوئی مانگنے آئے گا تو بے حساب دینے کے لئے تیار ہوں گا یہ تو اللہ کا تھا نہ اللہ کے کھاتے میں جائے یہ تو میرے سر سے اترے نا یہ اتنا بڑا یوں سمجھئے کہ ایک آدمی آسمان کی طرف دیکھتا ہے دوسرا زمین کی طرف دیکھتا ہے یہ ایک سو اسی درجے کا نکتہ نظر کا فرق ہے اب یہ شیطان کو تو سمجھ آ رہی ہے لیکن یہ کہ اچھے بلے مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے دین کے تقاضے کیا ہیں اور اس سے آگے جو سیاسی نظام ہیں دیکھئے یہ بھی کتنا بڑا فرق ہے ایک طرف یہ ہے کہ جو انسان اپنے لئے قانون مرضی بنائے اور ایک تصور یہ ہے کہ قانون تو اس کا ہیں ہم اس کے اندر رہتے ہوئے ہم بنا سکتے ہیں قانون لیکن ہم کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہو یا اللہ کے کسی قانون کو جو کل ادم کر رہا ہو یا اللہ کے کسی قانون کے ساتھ جو متصادم ہو اچھا اسی میں ایک بات اور بھی آئی ہے اس پہ بھی گوھر فرمائیے گا یہیں پہ وہ شیطان یہ بھی ڈر کے کہتے ہیں نا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاؤں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین یہ جو زمین ہیں جو جس پہ لوگ جاگردار بن کے پھر وڈیرے بن کے پھر ساری بدماشیاں قائم کرتے ہیں یہ ہمارے ہاں یہ جو ظلم ہے نا آپ دیکھتے ہیں نا ابھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی ڈاکٹر انپڑھ ہیں وکیل انپڑھ ہیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہر سوسائٹی کے اندر کچھ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں جو روجہان ایک بنا دیتے پھر جس کے پاس اتھارٹی آتی ہے وہ وہی کرتا ہے جب تک اتھارٹی نہیں ہوتی یسر کرتا ہے جو ہی اتھارٹی آتی ہے وہی کرتا ہے جو ٹرینڈ سیٹ ہوتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں سیٹ یعنی جسے سیٹرڈ نوم جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک ہمارا کریکٹر ہے جاگردار کا جس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے وہ بادشاہ ہیں اپنے علاقے کا جس کو چاہے جس کی عزت اچھا لے جس کی بیٹی اٹھائے اسے کوئی نہیں پوچھنے والا ہے غیر شعوری طور پر ہمارے دماغوں میں یہ ایک آئیڈیل بن کے بیٹھا ہوئے ہیں جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے وہ یہ کرتا ہے لہٰذا جس کے پاس طاقت آ جاتی ہے نا جس ذریعے سے بھی آ جائے وہ وہی کرتا ہے یہ کسی نظام تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے یہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے ابھی وہ کیونکہ آگیا ہے نا جی مدرسوں میں ہی ہوتا ہے تو یہ سیکولر تعلیمی داروں کے نکلے ہوئے لوگ یہ کرتے ہیں نہیں اصل مسئلہ جو ہے یہ ہمارا سٹرکچر ہی اُلٹ گیا ہے نا جہاں یہ نظام ہوگا جاگرداری کا وہاں پھر ایسی ہی کریکٹر سامنے آئیں گے پہلے ہمارے بادشاہ یہی کرتے تھے ان سے کوئی پوچھ سکتا تھا کیا آپ نے ان کا کوئی اعتصاب ہو سکتا تھا وہ کوئی اکاؤنٹیبل تھے لہذا جس کے پاس گھنڈا آیا اس نے وہی کیا اچھا یہ ویسے چلیں زمنی یہ بات بھی عرض کر دوں یہ گھروں کے اندر بھی یہی ہوتے ہیں ایک آدمی بڑا شریف ہوگا مالے میں بہت اچھا ہوگا نیک ہوگا بڑا سوچ کے بولتا ہوگا بیوی کے ساتھ بد کلام ہوگا اولاد کو گالیاں بکتا ہوگا کبھی آپ نے سوچا یہ ایک ہی بندے میں دو انتائیں کیسے جمع ہوگئی اس لیے کہ یہاں گلی میں تو لوگ پوچھتے نا آپ کسی کو گالی دیں تو کوئی دانت بھی توڑ سکتا ہے گھر والے مجبور ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اصل کردار کا پتہ تمہارے گھر چلے گا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں مالے میں بہترین تو ارے کوگا گھر میں کون بہترین ہیں وہاں سے پتہ چلے گا اور اسی میں پھر دوسری بات بتا دوں لوگ گلہ کرتے ہیں کہ میں نے اولاد کو یہ کیا بیوی کے یہ نمازیں پڑھی ہیں لیکن جب وہ بڑے ہو گئے میں کمزور ہو گیا تو اب نہ میری اولاد سنتی ہے نہ بیوی سنتی ہے آپ نے ٹرینڈ سٹ کیا ہے جب آپ کے پاس اثرٹی تھی آپ نے ان کی نہیں سنی اور نہیں سنی کا مطلب یہ ہے ان کی عزت نفس کا بھی خیال نہیں رکھا نہ اولاد کا نہ بیوی کا وہ مظلوم اکٹھے ہو گئے نیچرل ہی اکٹھے ہو گئے اب ایک ہی گالی بیٹے کو بھی پڑھ رہی ہے وہ ہی مانک کو بھی پڑھ رہی ہے تو وہ دونوں مظلوم اکٹھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی دکھی سکھی کر کے جب بڑے ہوئے اب بیٹا کماؤ پوٹ ہو گیا اس نے لاکہ کس کی جولی میں ڈالنا ہے کیونکہ اس کی غمخار تو وہ ہی تھی نہ اب ماں کے پاس اثرٹی آگئی اس کی تو تربیت ہی یہی ہوئی ہے جس کی اثرٹی ہوتی ہے وہ پھر یوں کر کے ٹریٹ کرتا ہے تو یہ تو آپ اپنا بویا کاٹ رہے ہوتے ہیں بلکل نیچرل ہے اس میں کسی کا کوئی اضافی عمل شامل نہیں ہے یہ ایکشن کا ریاکشن ہے جنکہ تو ہیں از خود ہے جیسے چھوڑی اوپر رکھیں گے تو انگلی کٹے گی جیسے آگ جلائیں گے پانی ابلے گا ایسے ہی جب آپ اپنی اثرٹی کا میسیوز کریں گے جب آپ کے پاس اثرٹی تھی تو پھر اس کا یہ لازمی نتیجہ ہے جو آپ کو بھگتنا پڑے گا اور اس عمر میں بھگتنا پڑے گا جب آپ ضعیف ہو چکے ہوں گے کمزور ہو چکے ہوں گے آپ کو بھگتنا پڑے گا یہی ہمارے معاشرے کا آل ہے تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی جو اصل مسئلہ ہے کہ یہ جو نظام عدل ہے یہ کوئی اضافی بات نہیں ہے کہ اس کا معاشرے کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا جب یہ عدل ہٹ جاتا ہے تو پھر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں پھر جمعوں کی تقریروں سے لوگوں کے رجانات نہیں بدلتے پھر آکسفورڈ یونیورسٹری میں جا کے تو آدمی کا اخلاق نہیں بدلتا اسی سے آگے زمیں لیجئے پھر کسی مدرسے میں بھی جا کے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک وقتی انسان کے اوپر ایک لیئر آ جاتی ہے چہرے کے اوپر آدمی چہرہ سجا لیتا ہے لیکن اس کے اندر وہی شئے ہوتی ہے جو معاشرے میں جاری اور ساری ہوتی ہے تو یہ نظام کی خرابی کوئی معمولی خرابی تو نہیں ہوتی یہ پوری انسانیت کو برباد اور تباہ خراب کر کے رکھ دیتی ہے اسی لیے تو ابلیس لیے سارا محکم نظام بنایا ہے تاکہ انسان صحیح رخ پر تربیت ہی نہ پا سکیں صحیح رخ پر اٹھی نہ سکیں تو بہرحال جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ یہ جو ابلیسی نظام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اس سے ایک سو اسی درجے مختلف سمت میں چلنے والا نظام ہے ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے اور قلیش ہے اور اب جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پیچھے یہ ساری آئیڈیالوجی کھڑی ہے اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ ٹکرائے بغیر ہم اپنا دین کا تقاضہ پورا ہی نہیں کر رہے ہیں یہ بات پچھلی دفعہ میں نے ارز کر چکا ہوں اب اس میں اضافہ کر دوں وہ بھی ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر دین کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم تو جو مخالف دین اگر کہیں پہ کوئی طاقت غالب ہے وہ تو تاہوت ہے اس تاہوت کے نیچے رہنے کا طریقہ ایک بات تو میں نے ارز کر دی تھی پچھلی دفعہ کہ پھر انڈر پروٹسٹ رہیں گے لیکن جو کھائیں گے جو پینیں گے جو استفادہ کریں گے ابھی یہ بجلی یہ جو سڑک جس پر ہم چل کے آئے ہیں یہ ساری جو سولتیں جو ہمیں میسر ہیں یہ اسی نظامی کی تو دیوئی ہیں تو بیرات ایک تو خوشنصیبی کی بات ہے اسے نوٹ کر لیجئے پاکستان کی اب تک پوری دنیا میں واحد ہیں پاکستان کی اب تک جس کے آئین میں کم از کم یہ تیہ ہے کہ یہاں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی عملاً کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ تیہ ہونا بھی گویا جیسے میں نے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو بہرحال ایک مسلمان اور کافر کا فرق تو رہے گا عمل ایک جیسا بھی ہو تو ایک نے کلمہ پڑھا ہوا ہے بگر کلمہ پڑھے ہوئے ہیں تو بہت سے قانونی حقوق بدل جائیں گے یا نہیں بدل جائیں گے ایک تو یہ فرق ذہن میں رکھ لیجئے اور دوسرا جو اہم تر بات ہے جو سمجھنے کی ہے کیونکہ کوئی مسلمان اس خطرے جیسے انڈیا میں بھی بہت سے مسلمان رہتے ہیں کسی اور جگہ پہ بھی مسلمان ہو سکتے ہیں ایسے جہاں پہ غیر اللہ کا دین غالب ہو یا وہ ابلیسی نظام محکم ہو تو وہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نظام کے ساتھ ہمارا کوئی وفاداری کا رشتہ نہیں ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے اس نظام سے استفادہ کیے بگر تو چاہ رہی نہیں آپ کہاں جائیں گے ایک زمانے میں وہ عدیث ہم سنتے تھے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایمان بچانے کے لیے ضروری ہوگا کہ پارڈ پر چلے جاؤ مجھے آج بھی لوگ کہتے ہیں میں انہیں پوچھتا ہوں بھئی کون سے پارڈ پر جاؤ گئے جرہا کھولو نا نقشہ بتاؤ کون سا پہاڑ اس محکم ابلیسی نظام سے آزاد ہے یعنی پٹواری کے کاغذوں میں ریجسٹر نہیں کوئی پارڈ بتا دیں اب یہ جو بکر وال چلتے ہیں نا پارڈوں پر جاتے ہیں ادھر بھی آگر ٹھیک دار ہوتے ہیں جو ان سے پیسے لیتے ہیں کہ آپ نے بکریاں یہاں پر چرانی ہیں نا تو پیسے دو باقاعدہ لیز پر لیے ہوئے ہوتے ہیں سرکار سے پارڈ کہ جو بکریاں چرانے والے ان سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں تو آج دنیا میں کوئی پہاڑ بھی ایسا اب تو غار بھی ایسا نہیں ہے جہاں جا کے آپ پناہ لے سکیں تو پھر دو ہی حل بچے یا تو نظام سے استفادہ کریں یا خودکشی کریں اور خودکشی حرام ہے تو استفادہ کریں گے تو استفادہ کریں تو اس کی کچھ شرائط ہیں اصب میں یہ استفادہ ہوگا جیسے کہ سورہ بکرہ میں حرام سے استفادہ کرنے کا ذکر ہے آپ بھوکے مر رہے ہیں اور کوئی حلال شہ آپ کو میسر نہیں ہے تو کیا کریں گے الا من ازطرر غیر باغین ولا آدین استثناء دیا گیا ہے جب آپ مجبور ہو جائیں ازطرار یعنی کوئی چارہ نہ رہے مجبور ہو گئے تو ہاں آپ باغی نہ ہو وفادار نہ ہو مزے لے کے نہ کھا رہے ہو اور آپ پیٹ بر کے نہ کھائیں ضرورت کے مطابق کھائیں اور باغی نہ انہیں کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ جو تھوڑا کھائیں اس سے جو طاقت ملی ہے اسے بروے کار لاکے حلال کی جستجو کریں کوئی بھاگ دوڑ کریں ہو سکتا ہے کوئی فاکتہ مل جائے کوئی ہرن مل جائے آگے پیچھے دوڑیں بھاگیں یعنی حلال کی جو ہے جو جو کریں اس طاقت کو حاصل کر کے یہ اس حیرام خوری کی ایک طرح کا کفارہ ہو جائے گا اب جس نظام میں ہم رہتے ہیں اس نظام کے اندر استفادہ کرنا ہے تو پیٹ بر کے نہ کھانے کا مطلب کیا ہوگا پھر ہم زندگی کی دوڑ میں اتنا نہیں دوڑ سکتے جتنا باقی لوگ دوڑتے ہیں ہمیں تھوڑے پہ گزارہ کرنا ہوگا ایک آدمی جو ہے وہ دس لاکھ مہانہ کما سکتا ہے اور لاکھ سے اس کی گزر بسر ہو سکتی ہے تو اسے اپنے آپ کو لیمٹ کرنا ہوگا لاکھ تھا ٹھیک ہے بہت عالی زندگی نہیں ہے بڑے مزے نہیں ہیں للے تللے نہیں ہیں جو ہو سکتے ہیں وہ اپنی فیملی کو عمرہ نہیں کرا سکتا اب عمرہ عبادت سے زیادہ ایک سٹیٹس سنبل بن کے رہ گئے وہ اپنی فیملی کو عمرہ نہیں کرا سکتا وہ کوئی سویڈزر لینڈ نہیں لے جا سکتا اور بہت ہوتلنگ نہیں ہو سکتی تو چلیں گزارہ تو ہو رہے اب گزارہ ہی کرنا ہے محنت کم لگائیں گے تو ٹائم بچ جائے گا جو جو وقت بچے اس میں پھر اس نظام کے بدلنے کی جدوجود کی جائے محنت کی جائے کوشش کی جائے یہ پھر اس کا کفارہ ہو جائے گا جب آپ ایسے مجبور ہو جائیں کہ جو بھی اس استفادے سے جان چھوڑانا یا دامن بچانا ممکن ہی نہ رہے اور استفادہ کرنا مجبوری بن جائے کم سے کم پہ گزارہ کرتے ہوئے اور جو کم سے کم کا استعمال کیا اس کا کفارہ پھر یہ کہ اس نظام کو بدلنے کی جدوجود کی جائے نہ کہ اس میں راضی رہا جائے نہ کہ اس میں بندہ خوش ہو بلکہ اس کو بدلنے کی جدوجود کرے یہ اس کا کم سے کم جو ہے وہ تقاضہ ہو جائے گا اب آئیں ایک آخری چیز کی طرف اگر ہم نے سمجھ لیا کہ دین یہی ہے اس کے تقاضے یہی ہیں تو پھر یہ سمجھ لینا چاہئے یہ خال خال لوگ اگر ہوں گے تو نہیں بدلے گا وہ جو شیطان نے دھرا تو تھا کہ کچھ لوگ ہیں لیکن اس کی امید کی بات یہ تھی کہ یہ کنیکٹڈ نہیں ہیں یہ تو بنیانے مرسوس بنیں گے تو میرے نظام کو خطرہ پیدا ہوگا جماعت بنیں گے تو خطرہ پیدا ہوگا اکیلے اکیلے ہوں گے تو کوئی خطرہ نہیں کہیں جماعت نہ بن جائی ہے تو وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے جو پوری امت ہے وہ تو دوب گئی وہ تو اس رخ پہ پڑ گئی جدر باقی دنیا چل رہی ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کی اب کچھ لوگ نکلیں اس رخ پہ چلیں جس پر قرآن چلانا چاہتا ہے یہ آپس میں مل کر ایک امت بنیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدُونَ الْخَيْرِ وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا لِلْمُنْكَرِ وَأُلَائِقَهُمُ الْمُفْلِخُونَ یہ لوگ ہیں جو کامیابونے والے ہوں گے پھر وہ جماعت بنے تو یہ بھی ایک تقاضہ ہے اگر ہم نے اسے مذہب نہیں دین سمجھا ہے تو پھر ایک جماعت بن کر جدو جوت کی جائے کیونکہ فرد نہیں تبدیل کر سکتا نظام کو اس کے لیے ایک جماعت درکار ہے تو یہ اس کو دین ماننے کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے تو انشاءاللہ تعالی اب ہم اگلی نشست سے سورہ صف جو ہے وہ اس کو شروع کر دیں گے پہلی آیت سے یہ جو تمیدی گفتگو تھی خاص طور پر جو ہماری اس کی آیت نمبر نو کے حوالے سے یہ آج الحمدللہ جو ہے تکمیل کو پہنچ گئی ہے اکولو قولی حازہ واسطفر اللہ علی ولکم ولی سائر المسلمین والمسلمات